السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے ساتھ محمد ویس خان ندوی فاضل ادب دار العلوم ندوة العلماء لکنو آپ کا استقبال ہے ہماری یوٹیوب چینل اونلائن عربی سیکھے میں آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے حرف ازن کو آپ کو معلوم ہے کہ ہم حروف ناسبہ کا ہم بیان پڑھ رہے ہیں اور ہم نے ایک ایک حرف کو ایک ایک ویڈیو کے اندر کلیر کر لیا ہے تو آج ہم کیلیر کریں گے حرف ازن ازن کے معنی میں آپ کو بتا دیتا ہوں حروف ناسبہ ہم پڑھ رہے ہیں لکھ دیتا ہوں میں حروف ناسبہ چوتھا ہے یہ چوتھا اور لاسٹ ازن ازن کے معنی آتے ہیں تب تو اب یہ عجیب سے لگ رہا ہوگا آپ کو تب تو مطلب کیا ہوا تو اس کے معنی یہی آتے ہیں تب تو جیسے اردو میں میں مثال دےوں گا آپ اس سے انشاءاللہ اچھی طرح سمجھ جائیں گے اردو میں آپ کہیں گے کہ مثال کے طور پر میں بیمار ہوں آپ کہیں تم ہی کیا کہوں گا آپ سے کہ تب تو میں آپ کی عیادت کروں گا آپ کہیں کہ بھائی میں بازار جا رہا ہوں تو میں کہوں گا کہ تب تو تم میری بھی سبزی لے آنا یا میرا بھی سامان لے آنا یا آپ کہیں کہ میں آج ہومورک نہیں کروں گا تو آپ سے کہا جایا کہ تب تو تمہارے پاپا یا تمہاری ممی تمہیں ماریں گی تو اس طرح تب تو کا اردو کے اندر یوز ہوتا ہے اسی طرح معربی کے اندر دیکھیں گے مثال کے طور پر زید ایک بات کہتا ہے زیدن زید ایک بات کہتا ہے اب یہ جملہ نہیں ہے خالیم نے اس لیے لکھا ہے کہ زید کہہ رہا ہے زید نے کیا کہا ہے کہ حامد مریض حامد جو ہے وہ بیمار ہے زید نے یہ کہا کہ حامد بیمار ہے ہم سے کہا مثال کے طور پر مجھ سے کہا زید نے کہ حامد بیمار ہے تو میرا کیا ریپلائی ہوگا تو تب تو کے لفظ سے میرا ریپلائی ہوگا کہ تب تو مجھے اس کے پاس جانا چاہیے یا تب تو میں اس کے پاس جاؤں گا تو میرا ریپلائی ہوگا انا میں ٹھیک ہے تو میں کیا ریپلائی کروں گا کہ تبتوں میں اس کے پاس جاؤں گا تبتوں میں جاؤں گا تو تبتوں کے لیے کیا ہے گا ایزن کلر ہوا ایزن ایزن کس پر آتا ہے فیل مزارے پر آتا ہے یہ کلر ہے آپ کو بتایا تھا کہ حروف ناسیبہ جتنے ہیں سب فیل مزارے پر آتے ہیں تو یہاں پر بھی ایزن وہ فیل مزارے پر آئے گا تو مزارے کا ہم کیا سیغل آئیں گے کون سا فیل آئیں گے آپ کیا بات کر رہے کہ تبتوں میں جاؤں گا تو جانے کا فیل آئے گا تو جانے کیلئے کہتا ہے زہبہ یزہبو جانا تبتوں کون جائے گا میں تو یزہبو سے واحد متقلیم کا کیا سیغھائے گا یزہبو یزہبانی یزہبونا تذہبو تذہبانی یزہبنا تذہبو تذہبانی تذہبونا تذہبینا تذہبانی تذہبنا ازہبو نزہبو تو ازہبو از حبو آئے گا ازن از حبو ٹھیک ہے اب یہ ازن از حبو ہوا لیکن یہاں پر ابھی ازن کی پاور شو نہیں ہوئی ہے تو ہم پاور شو کریں گے ازن کی کیا پاور ہے کہ اگر کسی بھی سیغے کے آخر میں پیش ہے فیل مزارے کے تو اس کو زبر میں کنورٹ کر دے گا اور اگر نون اعرابی ہے تو اسے نون اعرابی کو گرا دے گا تو یہاں پر ہم پیش ہے اس کو ریمو کرے گا ہٹا دے گا ڈراب کر دے گا اور اس کی جنگہ وہ زبر لے آئے گا ازن از حبا تب تو میں جاؤں گا اس کے پاس تو ہم کہہ سکتے ہیں الیہی اس کے پاس ہی یہ پروناؤن زمیر ہے انشاءاللہ زمیر کا بیان ہم آپ کو اچھی طرح سنجھا دیں گے الیہی کا مطلب ہو جائے گا اس کے پاس تب تو میں جاؤں گا اس کے پاس اب دیکھیں جاؤں گا ترجمہ ہوگا مستقبل میں ترجمہ ہوگا جو ہے جاتا ہوں ترجمہ نہیں ہوگا دوسری مثال لیتے ہیں مثال کے طور پر زیدی کو لے دیجئے زید کہتا ہے زید مجھ سے بات کرتا ہے مجھ سے بات چیت میں کیا کہتا ہے کہ میں محنت کروں گا محنت کرنے کے لئے کیا آتا ہے محنت کرنے کے لئے آتا ہے اجتہدہ یجتہدو تو یجتہدو کا واحد متقلم کا سیخہ کیا ہے گا یجتہدو یجتہدانی یجتہدونا تجتہدو تجتہدانی یجتہدنا تجتہدو تجتہدانی تجتہدونا تجتہدینا تجتہدانی تجتہدنا اجتہدو نجتہدو دیکھیں یہ کافی بڑا ہوگا ہے فیل مزارے اس میں تقریباً جو ہے پانچ حروف ہیں تو انشاءاللہ وہ ہم پڑھیں گے یہ فیل مزارے خالی چار ورڈ کا بھی ہوتا ہے چار لیٹر کا یجربو یفعالو یعکلو یشربو ینسرو لیکن یجتہدو اس کے اندر پانچ آگئے ہیں تو پانچ بھی آتے ہیں چھ بھی آتے ہیں انشاءاللہ وہ ہم آپ کو بتا دیں گے تو اس مثال کے دو پر زید کہتا ہے میں محنت کروں گا اج تجتہدو میں محنت کروں گا دیکھیں اجتہدو فیل مزارے یہ ترجمہ ہے کہ میں محنت کرتا ہوں یا کروں گا دونوں ترجمہ ہو رہے ہیں لیکن ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ زید یہ کہے گا کہ میں محنت کروں گا تو سیمپل سے ہم کروں گا کیلئے کیا کریں گے شروع میں سین لگا دیں گے ہم یہ کر لیتے ہیں تو اس سے یہ کنفیوشن دور ہو جائے گی کوئی یہ ترجمہ نہ کر لے کہ میں محنت کرتا ہوں یہ ترجمہ کوئی نہ کر لے اس لئے ہم نے سین لگایا ہے تو سین ہم نے فیوچر کیلئے لگا دیا ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سین اور سوفا کا یوز کس طرح کیا جاتا ہے تو اب کیا ترجمہ ہوگا انقریب میں محنت کروں گا میں لکھ دیتا ہوں انقریب کا ترجمہ سین سے نکلا ہے میں محنت کروں گا اب میرا ریپلائی کیا ہوگا میں آپ پر اپنا ریپلائی زیغ کو دیتا ہوں تو ظاہر سے بات ہے جب زیغ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں محنت کروں گا تو میرا ظاہر سے بات ہے ریپلائی ہے کہ تب تو تو کامیاب ہو جائے گا تب تو تو کامیاب ہو جائے گا تو تب تو کیلئے کیا رہا ہے ازن تب تو کامیاب ہونے کیلئے کیا رہا ہے نجاہا ینجاہو کامیاب ہونا ازن اب میں کس سے کہہ رہا ہوں زید سے کہہ رہا ہوں کہ تب تو تو کامیاب ہو جائے گا تو تو یعنی حاضر ہے اور واحد ہے اور مذکر ہے تو واحد مذکر حاضر ہے کیا آئے گا لیکن ازن کی وجہ سے تنجہو جو تھا وہ کیا ہو جائے گا تنجہا ہو جائے گا ازن تنجہا کہ تب تو تو کامیاب ہو جائے گا اس کے بعد میں یہاں پر کچھ فیل لکھتا ہوں آپ کو اس کے شروع میں ازن لگانا ہے اور ازن کی پاور اس میں شو کرنی ہے نون اے رابی اگر ہے تو اس کو گرا دینا ہے اور اگر لاسٹ پر پیش ہے تو اس پیش کو زبر میں چینج کر دینا ہے اور اگر نون اے ضمیر ہے تو وہ ڈروپ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ آپ فیصلہ کریں گے میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں ینسرو اور دوسرا لکھ دیتا ہوں میں یعریف تیسرا لکھ دیتا ہوں میں یزہب آپ کو کیا کرنا ہے ینسرو ینسرانی ینسرو نہ پوری گردان لکھ کر ازن لگانا ہے آپ کو ازن ینسورا ازن ینسورا گردان لکھنے آپ کو ازن ینسرو اس طرح آپ کو پوری گردان لکھنے ہے اسی طرح اذن یارفہ سے آپ کو پوری گردہ لگنا ہے اور میننگ بھی لکھنا ہے کہ تب تو وہ مدد کرے گا تب تو وہ دو مدد کریں گے تب تو وہ سمرد مدد کریں گے تب تو وہ ایک عولت مدد کرے گی تو ترجمہ بھی آپ کو لکھ کر لانا ہے لاس میں آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں کہ یہ اذن آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو یہ آپ کو اس طرح بھی نظر آئے گا اور اس طرح بھی آپ کو یہ نظر آئے گا کیونکہ یہ زال نون زبرزن ہے اور یہ زال دو زبرزن ہے تو تنوین جو ہے وہ برابر ہوتی ہے نون ساکن کے جو نون ساکن ہے وہی تنوین ہے تو چاہے اس طرح لکھ لیں آپ چاہے اس طرح لکھ لیں لیکن آپ کو اسی طرح لکھنا ہے لیکن اس طرح اگر ہمیں کہیں کتاب میں لکھا ہوا یا قرآن کریم میں لکھا وہ ملتا ہے تو ہم فوراں سمجھ جائیں گے کہ اچھا یہ وہی اذن ہے جو ہم نے حروف ناسیبہ میں پڑھا ہے جس طرح ہم نے آپ کو کئی کے بارے میں بتایا تھا کئی کے بارے میں کہ کئی جو ہے وہ کبھی تو آپ کو کئی کی شکل میں ملے گا اوریجنل شکل ہے اس کی کبھی آپ کو لام زیرلی کی شکل میں ملے گا خالی صرف لام زیرلی کی تو اس سے مراد بھی یہی ہوگا کہ وہ کئی ہے کئی فوراں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ لام بھی حروف ناسیبہ میں جو کئی ہے یہ اسی کا دوسرا فیض ہے اسی طرح یہ دونوں مرج ہوگیا جاتے ہیں کبھی کبھی لکئی تو لکئی بھی اصل کئی ہے تو کئی کی تین شکلیں ہو جاتی ہے اور اذن جو ہے وہ دو شکلوں کے اندر آتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آگیا ہوگا اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم آپ کو جو حروف ناسیبہ ہم نے پڑے ہیں قرآن کریم میں کہاں کہاں پر یہ سب قواعد اپلائی ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے اور دکھائیں گے کہ کہاں پر اذن کی وجہ سے نون ڈراب ہوا ہے کہاں پر جو ہے زبر آ گیا ہے کہاں پر لن کی وجہ سے کیا کیا عمل ہوا ہے وہ سب انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے تو آج کی ویڈیو مجھ اتنا ہی ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے